عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خیبر پختون خواہ حکومت محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ خیبر پختون خواہ کی جانب سے آپ سب کا مشکور ہوں جیسے ہمارے ویکلی ہر ڈپارٹمنٹ کے بریفنگ آپ کو دی جاتی ہے ویسی آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس پہ آپ کو مدعو کیا کیونکہ ایشو بڑا سینسٹیو ہے اور ہمارا جو پاکستان تیریک انصاف کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا جو منشور ہے وہ میریٹوکریسی کے اوپر ایکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتی ہے جب یود کی بات آتی ہے اور جب ملازمتوں کی بات آتی ہے تو خیبر پختون خواہ حکومت اور وفاقی حکومت کسی صورت میریٹوکریسی کے خلاف اور ایکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپیرنسی کے خلاف اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتی کچھ دنوں سے ریپورٹس آ رہی تھی کہ جو انٹی ایس کے تحت ٹیسٹس ہو رہے ہیں اس کے اوپر آج آپ کو تفصیلا ہمارے وزیر تعلیم سینئر منسٹر ہمارے شارام خان ترقی صاحب آپ کو بتائیں گے لیکن میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ خیبر پختون خواہ حکومت وزیراعلا محمود خان کی یہ ریزولف ہے یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی صورت میریٹ کے خلاف کوئی بھی قدم برداشت نہیں کریں گے اور جو لوگ ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت سے سخت کاراوائی ہوگی اس کے علاوہ محکمہ آلہ تعلیم چونکہ اس کو میں لیڈ کرتا ہوں ہمیں خصوصی ہدایات ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں جو پرائیوٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بارہا کمپلینٹس آتی ہیں تو ایٹا کی جو ہماری صوبائی حکومت کا ادارہ ہے ایٹا کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے اور تمام جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ایٹا کے ذریعہ یعنی سکیل سیون سے لے کر سکیل سکیل فائف سے لے کر سکسٹین تک ایٹا کے ذریعے ہو اور سکسٹین سے جو ایباو ہو وہ پبلک سروس کمیشن کے طرح ہو تو دونوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے تاکہ ان میں اصلاحات کی جائے ان کی کیپیسٹی مزید بلڈ کی جائے اور کیبینٹ کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جو ریکروٹمنٹ ہے وہ زیادہ تر ایٹا کے ذریعے ہو اور پھر خیبر پختونخواہ پبلک سروس کمیشن کے طرح ہو تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں شہرام خان ترکی سے کہ جو انسٹنٹ انسیڈنٹ کیس ہے اس کے بارے میں آپ کو بریف کریں تینکیو کامران شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پی ایس ٹی کا ٹیچر تقریباً کوئی ساڑھے تین لاکھ لوگ ٹیسٹ دے رہے تھے پرائمری ٹیچر کے اس کے لیے انٹی ایس کے طرح پورے صوبے میں اور کچھ انفرمیشن آئی ہم تک پہنچی چیف منسٹر تک پہنچی انفرمیشن منسٹرز باقی منسٹرز تک ڈپارٹمنٹ تک جس میں پرچہ اوٹ ہونے کا یا پرچہ لیک ہونے کا یا پرچے کے سے ریلیٹڈ انفرمیشن سامنے سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ بھی آج اس کا ذکر ہوا جنرلی لوگ بھی اس پہ انہوں نے بات کی تو چیف منسٹر سے میری کل رات کو بھی بات ہوئی ابھی بھی چیف منسٹر سے میری بات ہوئی اور چیف منسٹر نے اور ڈپارٹمنٹ نے اس کا نوٹس لیا اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلیریٹی ہو یہ سب کو ساری اس یوت کو سارے نوجوانوں کو کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے الحمدللہ تقریباً سارے جانتے ہیں میرے کام کے طریقے کار کو بھی جانتے ہیں اور میں الحمدللہ میریٹ کے اوپر سٹینڈ لینے والا بندہ ہوں میں نے کبھی بھی میریٹ کی وائلیشن نہ کی ہے اور نہ کسی کی فیور کی اور نہ کوئی پریشر لیا ہے ابھی بھی جو پرابلم سامنے آئی ہے اس پہ دیکھیں حکومت کی انٹینشن کو دیکھیں ہمیں جب ریالائز ہوا کہ جی یہ ٹیسٹ کیوں کہ اس طرح کی افوائیں ہیں مختلف ٹیسٹنگ ایجنسیز بھی ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ ٹیسٹنگ ایجنسیز انفورچنٹلی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تو بھی ان کا بھی آپس میں ان کا اس کام میں کردار ون وی اور انیدر رہتا ہے کیونکہ اوویسلی مونیٹری اس کا انوالمنٹ ہے فائدہ ہے اس حوالے سے بھی ہے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے حکومت کی پریوریٹی ہے کہ پراسیسز کو ٹرانسپیرنٹ رکھے سٹریٹ رکھے اور میریٹ پہ کوئی کامپرمائز نہ ہو اس میں ہم نے حکومت نے پچھلے ہی دنوں ہم نے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے تھو ہم نے ڈی سیز کو ڈیپٹی کمیشنرز اسسٹنڈ ڈیپٹی کمیشنرز ڈی اوز ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے ای ایس ڈی اوز ای ایس ڈی اوز کی رسپانسیبیلٹی لگائی تھی کہ آپ نے دو دن مانیٹرنگ کرنی ہے اور سٹرک مانیٹرنگ کرنی ہے جہاں پہ کوئی آپ کو لگے کہ کوئی پرابلم ہے آپ نے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پہ پیپر ہو رہا ہے اس کے اردگرد سیکشن وان فور فور امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی ڈوالف کیا تھا کہ پولیس کی سیکیورٹی بھی کی جائے اس میں مختلف چیزیں تھی جس کے بڑی کلارٹی تھی کہ موبائل اندر نہیں الاؤڈ ہوگا اور اس پہ سٹرکلی مانیٹرنگ ہوگی کیونکہ ایک ایسا پیپر ہے جس میں موبائل کی موبائل لے جانا ویسی بھی غیر قانونی ہے مختلف اور چیزیں ہیں جس کو پابند کیا گیا تھا کہ انٹی ایس کو کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی انفورچنٹلی کل کا واقعہ جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے کہ جی پیپر آؤٹ ہو گیا یا پیپر لیک ہو گیا جو بھی انفرمیشن آ رہی ہے اس کے لیے ابھی میں نے چیف منسٹر سے میں نے جب بات کی ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور چیف منسٹر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو انکوائری آرڈر کر دی ہے چیف منسٹر نے اس کی باقیادہ تھوڑی دیر میں نوٹیفکیشن ہو جائے گی انشاءاللہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم انکوائری کرے گا انشاءاللہ پانچ سے سات دن کے اندر اور میری سب لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی جس کے پاس جو بھی انفرمیشن ہے لیکن انفرمیشن آثنٹک ہو ایک تو ریومرز ہوتے ہیں ریومرز نہیں آثنٹک انفرمیشن آپ ہمارے زلے کے جتنے بھی ڈی اوز ہیں ان تک وہ انفرمیشن وہ معلومات پروائیڈ کر سکتے ہیں جو پیپر کے حوالے سے ہے یا ہمارے ڈائریکٹر ایڈوکیشن حافظ ابراہیم صاحب جو ہے ان تک کی انفرمیشن پیش کر سکتے ہیں جس میں ہم باقیادہ اس کو دیکھیں گے باقیادہ پرابلم کی جڑ تک گم پہنچنے کی یہ انکوائری کمیٹی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم پہنچے گی انشاءاللہ اور میں یقین دلاتا چلوں کہ کسی قسم کی کوئی ریائت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگی ایک تو وہ لوگ جو پیپر کے دوران جنہوں نے موبائل لے کے گئے جنہوں نے پیپر میں گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی ہم نے ان پر آرڈر کر دیا کہ ان کے خلاف آئی آئی آر درج کریں گے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی ان یوت کی یا ان اگزیم دینے والے لوگوں کی اکتلفی کی کوشش کی گئی ہے اور جنہوں نے میرٹ پہ بروسہ رکھ کے انہوں نے یہاں پہ آکے اگزیم دینے کی کوشش کی اور ان لوگوں نے اس سسٹم کو سپتارڈ کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی اور کے نام پہ بیٹھنے کی انہوں نے کوشش کی باقیادہ اس کو پکڑا گیا ان کی بھی ایک لسٹ ہے وہ ان ٹی ایس لوگوں کے پاس ہے آویسلی ہو فردر ڈیٹل جب انکوائری ہوگی اس میں آئے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی بھی ان ٹی ایس کے لوگ ملوث ہو ان کے خلاف یا کوئی کوئی بھی ہو میں پھر کلیر کہہ لوں چیف منسٹر کی ساتھ بھی میری جو ابھی بات ہوئی ہم اس پہ ٹو انڈرڈ پرسنٹ کلیر ہیں کہ میرٹ پہ کسی قسم کی کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی جو بھی کسی بھی غلطی میں ملوث ہوا کسی بھی لیول پہ ہوا کہیں پہ بھی ہوا انشاءاللہ ہم ڈود نکال کے اس کے خلاف قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے سخت کاروائی کریں گے انشاءاللہ یہ میں بلکل کلیر کہہ دوں تاکہ آپ کو کلیریٹی ہو آخر میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ میریٹ پہ میں الحمدللہ میں نے ساری عمر میریٹ پہ کام کیا میریٹ پہ کوئی کمپرمائز نہیں کیا اور ابھی بھی بڑا کلیر کہہ دوں اپنی یوت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تسلی رکھیں حوصلہ رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے نمائندے ہیں یہ حکومت آپ کی اور ہم بنی میریٹ پہ ہیں تو انشاءاللہ میریٹ پہ زیرو کمپرمائز ہوگی اور ساتھ یہ بددادہ چلوں جو کل ٹیسٹ ہوا ہے اس کے ریزلٹس ہم نے ہولڈ کر لی اس کا ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا کیونکہ جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کی فائنڈنگز نہیں آ جاتی تب تک کوئی ریزلٹ کل کے پیپر کا پی ایسٹی کا جو ساتھ تاریخ کو جو پیرو جو تین اگزیمز ہوئے ہیں اس کے ریزلٹس ہم نے روک دی ہیں فرد ان انکوائری جب آئے گی اور اس میں جس جو ڈیٹیل آئیں گی وہ آپ کے ساتھ پانچ سے ساتھ دن میں جب انکوائری کمپلیٹ ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عوام یوت ہماری حوصلہ رکھے اور انشاءاللہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے میں صرف ایک اور انگل سے کلیر کر دینا چاہتا ہوں میں خیبر پختون خواہ کی یوت کی نمائندگی کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کی یوت انٹیگریٹی والی یوت ہے ہم میرٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں ساری یوت اکہ دکہ کیسز کی وجہ سے جو جیسے منسٹر صاحب نے کہا ایک تو ان کی حق تلفی ہوئی اور ایک خیبر پختون خواہ کی یوت کی بھی بدنامی کرانے کی کوشش کی گئی جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے خیبر پختون خواہ کی یوت میرٹ کے اوپر یقین رکھتی ہے انصاف کے اوپر یقین رکھتی ہے اور اس طرح کے جو ہتکنڈے اکہ دکہ کیسز کی وجہ سے یوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم کنسان ہے اور یوت کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہم میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں یوت اس کے اوپر قائم ہے اور ان لوگوں کو جو اکہ دکہ کیسز ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں کیفرے کردار تک مہنچائیں